اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منو سلوہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے اسمان سے دو کھانے اتارے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا دراصل آج کا مشہور زمانہ رفاظ میں منو سلوہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن حقیقتاً اس لفظ میں دو کھانوں کے نام ہیں جو کہ من اور سلوہ ہیں من بلکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی صورت میں برسا کرتی تھی اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل امان اور تم پر من اور سلوہ اتارا اس من اور سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ کھا لیا کرو اور کل کے لئے ہرگز ہرگز اس کو ذکرہ مت کرنا مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من اور سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آبو گیا چٹل میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ شپا کر رکھ لیا تو نبی کی معاف فرمانی سے ایسی نبوست پھیل گئی جو کچھ لوگوں نے کل کے لئے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لئے اس کا اترنا بند ہو گیا اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بکڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹس کریں اور مزید اسلامی ویڈیو اور اسلامی واقعات کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی